عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین ایک بھائی کا سوال ہے کہ سعیدہ تلاوت کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ سعیدہ تلاوت کرنے کے لیے کیا وضو ضروری ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے سب سے پہلے تو میں ترغیب کی نیت سے ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گا صحیح مسلم میں موجود ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم آیت سعیدہ پڑھ کر سعیدہ تلاوت کرتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا شیطان روتا ہے اور اس بندے سے دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بربادی اس بندے کو سعیدے کا حکم ہوا اس نے فوراں کر لیا لہٰذا یہ تو جنتی ہو گیا مجھے سعیدے کا حکم ہوگا میں نے انکار کیا لہٰذا میں تو دوز کی ہو گیا واہ سبحان اللہ کیا فضیلت ہے اب آپ کا پہلا سوال کہ سعیدہ تلاوت کرنے کے لیے کیا وضو ضروری ہے جی ہاں بالکل سعیدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری ہے دوسرا سوال کہ سعیدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں سعیدہ تلاوت کرنے کے دو طریقے ہیں ایک مستحب ہے ایک غیر مستحب ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں آپ قرآن پاک کو بند کریں اس کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اس میں آپ نے تکبیر کہنی ہے تو اس وقت آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے تکبیر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے تسبیحات پڑھنی ہے پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ نے سجدے سے اٹھ جانا ہے یعنی کہ اس میں تشاہد بھی نہیں ہے سلام بھی نہیں ہے اور ہاتھ اٹھانے بھی نہیں ہے یہ مستحب طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے بیٹھے بیٹھے آپ قرآن پاک کو بند کرے قبلہ کی طرف مو کرے تکبیر کہتے ہوئے سعیدے میں چلے جائیں تصویحات پڑھیں تکبیر کہتے ہوئے اٹھ جائیں دونوں طریقے سے آپ کا سعیدہ تلاوت ادا ہو جائے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک صحیح معلومے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے